میں بڑے اعتماد کے ساتھ بڑا خوش تھا کیونکہ شروع میں جب میں لسٹ دیکھ رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکر ہے نہ صرف بعض صاحب آن لائن نہیں ہے جن کی کتاب پر گفتگو کرنی ہے لیکن آخری ابھی جو میں نے جائزہ لیا ہے تو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں تو ان سے معذرت کے ساتھ کیونکہ ان کی کتاب ہے تو جس حد تک میں اس کا تعرف کرا سکوں گا اور یہ تیناً میرے لئے بڑے عزاز کی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو عدب کے جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے ایک محتبر نام اردو نقادوں میں سے کرٹکس میں سے ناصر باس صاحب کا ہے تو ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم ان کے دوستی کا بھی شرف حاصل ہے اور کالیگ ہونے کا بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے مل کے دوہزار سولہ میں جو یہاں ایک فیکلٹی ڈسکشن فورم کی بنیاد رکھی انڈیجنائزنگ نالج فورم تو اس کے بھی یہ جو ہے وہ پاؤنڈڈ میمبرز میں سے ہیں تو ان تمہیدی نقاط کے بعد آج چونکہ اس کتاب کا تعرف کرانا مقصود ہے اور چونکہ یہ لائبریڈی بک کلپ کا مقصد پرائیمیریلی جو ہے وہ طلبہ کے سامنے کتب رکھنا ہے تجاویز رکھنا ہے کہ وہ ان کا مطالعہ کر سکیں اور اس کے اوپر ایک باتچیت اور معاشرے کے اندر ایک گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایک معاشرے کے اندر ایک تنوہ اور وسط پیدا ہو وسط فکری پیدا ہو تو یہ ہمارے کچھ مقاصد میں ہیں تو آج یہ کتاب جو جس کا انتخاب میں نے کیا اور ایک خواہش تھی کہ اس کتاب پر گفتگو ہو سکے تو یہ کتاب ایک بہت علمی اور جس کو ہم ایکیڈیمک یا سکولرلی کتاب کہتے ہیں وہ ایک کتاب ہے اور یہ ناصر صاحب کے میں یہ کہوں گا کہ مجھے چونکہ یہ ایک شرف حاصل رہا ان سے ان موضوعات پر باتچیت اور گفتگو کرنے کا یہ بالکل ان کے دل سے نکلی ہوئی جو ہے وہ ایک گفتگو ہے جس کا آپ جائزہ لیں گے کیونکہ یہ بڑے عرصے سے جب ناصر صاحب لاہور میں بطور دیریکٹر جنرل اردو سائنس بورڈ کے بھی تائنات تھے تو اس وقت بھی ان کے دفتر میں کچھ ایسی نشستیں رہیں اور اس کے اندر ہم نے ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہماری جاری رہتی تھی تو تب سے مجھے یاد ہے کہ ناصر صاحب اس کتاب کا ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا اور انہوں نے اس کو لکھنے کا آغاز کیا اور یقیناً یہ کتاب ویسے تو ان کے پورے عدوی اور تنقیدی اور تخلیقی کریئر کا احاطہ کرتی ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ہم میں سے بہت سے جو شرکاں ہیں ان کے علمے ہیں کہ ناصر صاحب کی غالباً یہ اٹھارویں جو ہے وہ کتاب ہوگی سترویں اٹھارویں اور تمام کی تمام کتابوں کو ایک ایسا جو ہے وہ کرٹیکل اکلیم ملا کہ ان کتب پر حلکہ ارباب ازوک نورت امریکہ ہندوستان پاکستان تو وہاں کے عدوی ہلکوں میں اردو پڑھنے والے ہلکوں میں ہمیشہ ان کی تقریباً جو ہے وہ تمام کتب کے حوالے سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ زیر بحث آئیں اور انہوں نے ڈسکورس کو جس کو علیے ہم ناصر صاحب سے سیکھ رہے ہیں کلامیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت سی جو ہے وہ باتوں کا جو ہے وہ اضافہ ہوا اب یہ کتاب حال ہی میں آکسورڈ جنورسٹی پریس پاکستان نے اس کو شائع کیا اور اس کی پہلی اشاعت ہی دو ہزار اکیس میں ہوئی اور تب ہی سے جو ہے ہمارے بہت سے علمی ہلکوں میں یہ زیر بحث ہے اب اس کا اگر میں تارف کراؤں تو یہ جو کتاب ہے اس میں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس کتاب کتاب کے جو مندرجات ہیں ان کو سمرائز کیا جائے کیونکہ یقیناً یہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک علمی کتاب کو جیسے ابھی راک صاحبہ فرما رہی تھی کہ کس طریقے سے اس نوول کے اندر بھی اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ اس کے اندر یہ بڑا مشکل ہے یہ بتانا کہ اس کا ایک پیغام کیا ہے تو اس کتاب کے اندر تو ایسا ہے کہ جب سے یہ کتاب میرے پاس آئی تو اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ غور طلب ہے اور یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک دفعہ شروع سے آخر تک پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کو رکھ چھوڑیں بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس پر جس کی طرف آپ کو بار بار جو ہے وہ جانا پڑے گا اور ایک طرح کی ریفرنس سیگنفیکنس بھی اس کتاب کی بہت زیادہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے تک اس کتاب کے جو مندرجات ہیں اس کے اوپر ہمارے علمی اور عدبی اور تخلیقی اور تنقیدی حلقوں کے اندر گفتگو جو ہے وہ ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کتاب کے سب سے پہلے جو ہے اس کے اگر چپٹرز کی بات ہو تو اس میں ایک بڑا ہی شاندار سب سے پہلے ایک مقدمہ جو ہے وہ ناصر صاحب نے تحریر کیا کتاب کے ٹائٹل پہ اس سے پہلے میں مختصرا اگر آپ کے سامنے ارز کروں کہ یہ دو الفاظ جو کلونیالٹی کا اردو ترجمہ ہیں اور نو آبادیات جو ہے یہ کلونیالزم اور کلونیالٹی کا ترجمہ ہے کیونکہ اس کو ڈی کلونیال سکالرز دونوں میں فرق اور امتیاز کرتے ہیں اس کتاب میں نو آبادیات جو ہے وہ کلونیالٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ یہ اسی ایک ڈسکورس سے جو ہے وہ جو یہاں ہمارے ہاں زیرے بحث ہے اس سے یہ فکتی ہے اور پھر سب ٹائٹل کتاب کا ہمارے سامنے اردو عدب میں جدیدیت یورپی جدیدیت اور نو آبادیاتی جدیدیت کے تصورات کا متعلق تو اردو عدب میں ایک موڈرنٹی پھر اسی طرح یورپین موڈرنٹی اور اسی طرح کلونیال موڈرنٹی تو ان کے جو تصورات ہیں ان کی یہ ایک سٹیڈی ہے اب کیونکہ ہمارے سامنے بہت سے طلبہ ہیں سب کا تعلق عدب کے شعبے سے بھی نہیں ہے جو مطالعہ میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں تو میں ان کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارے معاشرے سے ایک کنیکٹڈ بحث کا حصہ ہے یہ کتاب مثلا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک بیانیاں انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک رائے جائے خاص طور سے ہماری یونیورسٹیوں میں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں مغرب کی جو ہے وہ تقلید کرنی ہوگی کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں مغرب کی تمام جو تصورات ہیں اور یا بہت سے تصورات ہیں تو ان کو اپنانا ہوگا اور ان کی جو ترقی کا ایک بیانیاں ہے اس کی جو ایک ٹراجیکٹری ہے وہ بلکل ہی فطرتی ہے اور ہر قام کو مستقبل میں جاتے ہوئے اسی رستے پر چلنا ہے جو کہ رستہ مغرب کا ہے تو یہ جدیدیت کا بیانیاں جو یورپ کے نشت سانیہ کی بات کرتا ہے جس کو ہم رینیسون کہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ دار کیجز میں تھے پھر انہوں نے علوم دسکور کیے اور ان علوم کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دوبارہ جائے ان کے اندر ایک سپیرٹ آف انکوائری پیدا ہوئی پھر انہوں نے دنیا کو ایکسپلور کیا پھر انہوں نے جہاز رانی جو ہے اس شعبے میں بڑی ترقی کی بارود ڈسکور ہوا کمپس ڈسکور ہوا پھر وہ دنیا میں گئے اور انہوں نے اپنے ان سپیریئر علوم کی بنیاد پہ انہوں نے دنیا میں ان کو ایک نیچرلی اور ایک فطرتی جو ہے وہ ایک تسلط حاصل ہوا اور ہمیشہ سے تاریخ میں ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے تو یہ جو ایک بیانیاں ہمارے سامنے آتا ہے اب ناصر صاحب نے اس کتاب کے ذریعے اس بات کو ہائلائٹ کیا ہے اور شاید یہ پہلے مفقر ہیں پاکستان کے جو میرے علم ہیں جنہوں نے اس انداز سے اس جدیدیت کے تصور کو ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے اور اس کا بڑا خوبصورت اردو متبادل جو وہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک غد تشکیل ہے یعنی کہ پوسٹرکچلس یا بلکہ ڈی کنسٹرکٹیو ساری اپروچ سے انہوں نے اس بیانیاں کو رد کیا ہے اس کتاب کے ذریعے اور انہوں نے یہ فرق واضح کیا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب میں ابھی تک کے مطالعے کے نتیجے میں میں نے چھے مختلف جو ڈیفنیشنز ہیں وہ دیکھی ہیں اس کتاب میں جو کہ ناصر صاحب نے کی ہیں اور وہ چھے مختلف تعریفیں انہوں نے جدیدیت کی کی ہیں جیسے مثال کے طور پر یہی بات کہ جو جدیدیت ہے یہ صرف ایک کیفیت کا نام نہیں ہے ایک فلسفے کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کو جدیدیت کا نام دے دیں اور ہر قوم کو کہیں کہ اس نے اس کی پیروی کرنی ہے بلکہ جدیدیت کا جو بیانیاں ہم تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک جو بڑی ہی dominant جس بیانیاں کا تسلط ہے اس کو ہم نوع وادیاتی جدیدیت کہہ سکتے ہیں یا colonial modernity اور وہ کیا ہے وہ یورپ کا یہ تصور کہ اگر آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہمارے ہی پیچھے چلنا ہوگا پھر میں یہاں پہ رکھتے ہوئے کیونکہ میں سب بات کو وہ جیسے ایک اسطلاح ایک literary critic نے استعمال کی تھی hear a sigh of paraphrase کہ یہ کہیں hear a sigh of paraphrase نہ بن جائے کہ میں ان کی کتاب کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا چلا جاؤں اس کے لیے تو یقیناً آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا اب اگر ہم اس کتاب کے حوالے سے اس کے مندرجات کے اوپر ہم آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کتاب میں جو اس کے sections ہیں وہ جو آ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ناصر صاحب نے ہمارے سامنے ایک پیش لفظ ہمارے سامنے آتا ہے پھر اسی طرح ایک مقدمہ انہوں نے تحریر کیا اور اس کے بعد اس کتاب کے چھے چاپٹرز اب میں باری باری ہر چاپٹر اور اس سے پہلے پیش لفظ کے حوالے سے بالکل چند selections میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور چند تعریفی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا طلبہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے اور چند اقتباسات جو اس کتاب کے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں پیش لفظ میں تو ناصر صاحب جدیدیت کی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہ یہ کسی بھی ایک شعبہ زندگی یا کسی شعبہ علم و فن سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا اطلاق جو ہے اس کی application وہ فلسفے پر بھی ہے سماجی علوم پر بھی ہے الہیات پر بھی ہے عدب پر بھی ہے مصوری پر بھی ہے موسیقی پر بھی ہے فلم پر بھی ہے تو یہ درحقیقت جدیدیت کچھ مخصوص ذہنی روئیوں کی طرف بھی یہ اشارہ کرتی ہے پھر اسی طرح انہوں نے اس کی لغوی تعریف ہمارے سامنے رکھی اس کی تاریخی تفصیل تاریخی ایک تاریخ ہمارے سامنے رکھی اس کی فلسفیانہ تاریخ سامنے رکھی اور فلسفیانہ تاریخ میں خاص طور سے وہ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جس جو اصل ذیر بحث ہے اور اس کتاب کا موضوع ہے کہ ذہن میں ایک ایسے مخصوص روئیہ کا ہونا یا ایک ایسا نظام فکر اس کو بھی ہم جدیدیت کہہ سکتے ہیں یا نظام اقدار جو ہمارے اہد کے فکری پیمانے سے متعلق ہے یعنی کہ زمانے کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ان سے نبر دازمہ ہونا یہ جدیدیت کا ایک بنیادی جہر ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس کی پھر وہی پیجیبگیاں ہمارے سامنے کہ وہ جدیدیت ہمارے ہاں وہ آئی کس طرح سے ہمارا جو کالنائزیشن کا پس منظر ہے نو بادیاتی ہماری تاریخ ہے اس کی بدالت یہ جدیدیت کے تصورات وہ کس طرح سے آئے اور جو اس کتاب کا منشاہ ہے وہ بنیادی طور پہ وہ رد نو بادیاتی ہے یعنی کہ وہ ڈی کلونیل ہے کہ ان تمام نیریٹیبز کو رد کرتے ہوئے ناصر صاحب ہمیں وہاں تک لے کر جاتے ہیں جیسے میں آگے ذکر کروں گا کہ جہاں وہ مقامی جدیدیت کی بات کرتے ہیں یا اس کو آپ مشرقی جدیدیت کہلیجئے یا اس کو آپ حقیقی جدیدیت کہلیجئے کہ انہوں نے نفسیاتی طور پہ اس سوال کو اٹھایا ہے کہ کیا کوئی شخص کسی کلچرل امپیریلزم کے اثر سے آزاد رہتے ہوئے بھی اپنے تجربات و مشاہدات اور اپنے تخیل کی بنیاد پر اور اپنے باطن پہ غورت فکر کر کے بھی وہ جس کو ہم عرف عام میں جدیدیت کہتے ہیں کیا وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے یا کیا کوئی ایسی جدیدیت بھی ہے جو مغربی نہیں ہے جیسے ان کے مقدمہ میں ہی وہ شروع میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا جدیدیت محض ایک مغربی مظہر ہے کہ is it only a western manifestation تو اس طرح سے وہ اس سوال کو یہاں پر address کرتے ہیں اور ہمارے سامنے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ یہ سوالات سب سے پہلے اٹھائیں اپنے مقدمہ کے اندر اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے اندر کیا یونیورسالیٹی ہے جدیدیت کے حوالے سے کہ مثلا جیسے وہ صفحہ نمبر عین پہ اپنے پیش اپنے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ جدیدیت نظری سطح پر آفاتی ہے اور تجربے کی زیادہ پر مقامی تو یہ کیوں ممکن ہے کہ جدیدیت صرف مغرب میں ہی رنما ہوئی ہو تو یہ اس طرح سے وہ سوالات اٹھاتے ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا کور ایشو ہمارے ہاں علمی دنیا کے اندر جو ہے اور نوجوانوں کے ازہان کے اندر بھی کہ جس سوال سے اور جس کی غلط تعبیر سے ذہنی غلامی جو ہے وہ پھوٹتی ہے اور جس کے نتیجے میں ہم اپنی تجرباتی دنیا اپنی مقامیت اپنے اردگرد کی دنیا ہم اس کو نہ صرف اگنور کرتے ہیں ہم اس کو بے لٹل کرتے ہیں ہم اس کو خم کر جانتے ہیں ہم اس کو جہاں وہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے اسی کے نتیجے میں ہماری نسابی کتب کے اندر ہمارے اردگرد کی جو دنیا ہے وہاں کے چرند وہاں کے پرند وہاں کے حد تک انسان وہاں کی نیچر وہ اگنور ہو رہی ہے تو یہ کوئر کوئسٹن جو ہے وہ یہ کہ ہمیں جس طرح سے آمادہ کیا جاتا ہے اس نوع آبادیاتی جدیدیت کو قبول کرنے پر اور جبرن میں تو یہ کہوں گا نظام کی نظام کی قوت اس کے پیچھے کہ وہ اس کلونیل مارڈرنیٹی کے تصور کو جو ہے امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کوئر ایشو کی جو مختلف اور بہت پڑھتے ہیں وہ ناصر صاحب اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ہمیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اب مثال کے طور پر وہ مثال اپنی گفتگووں میں بھی اکثر وہ بارمی صدی کے ایک عربی ایک مصنف کی مثال دیتے ہیں اور حی ابن یقزان کی اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس سے ایک کہانی کے ذریعے یہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ سچائی کو صرف اور صرف ایک عقیدے کے تابع کر دینا اب یقیناً بہت سے اس کتاب میں ایسے سوالات ہیں جس کو ہم آگے بھی جو ہم کرٹیکل ڈسکوز سرکل کرتے ہیں دائرہ معرفہ کلام پنجاب انیورسٹی میں اس میں مزید ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت ہو اور یہ ایک سلسلہ چلے گا بہت سے طلبہ اس پر تحقیقی مقالجات لکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری مختلف عدوی تنقیدی نشستوں میں اس پر گفتگو ہوگی لیکن جیسے وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہائی ابن یقضان کے حوالے سے کہ وہ بڑی حد تک اگر دین اسلام کی بھی بات کرتا ہے تو اس کی بھی بنیادی سچائیوں کو انسانی فطرت سے ہمہہنگ ثابت کرنے کا مقصد رکھتا ہے اور فطری عقل اور مقدس سچائیوں میں تفریق کے اس تصورات کی نفی کرتا ہے اب یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے جو اس نوول میں اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گی اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خود غالب کے حوالے سے بے دل کے حوالے سے جو یہاں کہ ہندوستان کے شائر ہیں اور بے دل جنہوں نے جو ہے فارسی کے اندر شائری کی اور سب کے ہندی مجینی اپنے اردودان دوستوں کی مدد سے پتا چلا کہ سب کے ہندی جو ہے جو ہندوستان میں فارسی کا عدب تخلیق ہوا اور سٹائل جو یہاں پر ایوال ہوا تو اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سا یہ کام ہوا تو اس کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ کس طرح ان کی اپنی جو جدیدیت ہے وہ یہاں کی ایک مقامیت سے پھوکتی ہے ان کے انسانی جوہر کا کرشمہ ہے ان کے ایک نفسیاتی اور تخیلاتی دنیا کی جو ہے وہ اس کے بطن سے یہ جدیدیت پھوکتی ہے اور یہ کلونیل موڈرنیٹی سے الہدہ ایک چیز ہے اب صرف وہ یہاں تک محدود نہیں رہے بلکہ خاص طور سے ان کا جو چپٹر انہوں نے سرسید کے حوالے سے لکھا تو ناصر صاحب کی اس سے پہلے کی کتب میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو یہاں اس کتاب کا ٹائٹل ہے نو آبادیاتی جدیدیت کی صبح اور مشرقی علوم کی شام پھر ہے اس کا سب ٹائٹل مشرقی علوم پر سرسید کی تنقید کا مطالعہ تو اس میں وہ جس طرح سے میں ابھی اختتام کی طرف جب بڑھوں گا تو میں آپ کے سامنے کچھ اس کے اقتباس رکھوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے سرسید کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی جو موڈرنیٹی کے تصورات تھے انفورچنیٹلی وہ بہت حد تک کلونیل موڈرنیٹی اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں اور اس کی شواہد جو ہے وہ اس کتاب میں ہمیں ملتے ہیں وہ سلسل تو بارہال واپس اسی ہم آرڈر کی طرف اگر بڑھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی ان کی پہلا چاپٹر ہے مقدمہ کے بعد اس کا عنوان ہے یورپی جدیدیت نو باتیار اور اردو جدیدیت یا انگریزی میں ہم کہیں تو یورپین موڈرنیٹی کلونیل کلونیالیٹی اور اردو موڈرنیٹی تو اس کے اندر انہوں نے میں ایک چھوٹا سا اکتباس پڑھوں گا میرا قلب ہے آپ کے مزید چند منٹ دس ایک منٹ لوں گا تو اس کو پھر ہم آگے ختم کرنے کی ہوں گا جہاں کچھ ناصر صاحب نے یورپی جدیدیت کے حوالے سے انہوں نے لکھا اور کہا یورپی جدیدیت سے مطالق اس بحث میں ہم نے دیکھا ہے کہ عقل منطق وعدت ترقی جیسے تصورات کی نفی کی گئی ہے انہیں یورپ کے روشن خیال خلصفیوں نے پیش کیا تھا یورپی جدیدیت کی تاریخ بھی انہیں اناثر کو پیش کر لی یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہے نو عبادیاتی جدیدیت جو تصورات یہاں پر اس غلامی کے نتیجے میں پیدا ہوئے یورپ کے حوالے سے یہ تصورات فرق ہیں بنسبت ان تصورات کے جو خود یورپ میں پیدا ہو اور کیونکہ یورپ بزاتے خود غلام نہیں تھا آزاد تھا تو ان کے ہاں جو یورپی جدیدیت کے تصورات تھے وہ فرق ہیں اور جو تصورات یہاں پر جس انداز سے آئے جو غلامی پیدا کر رہے تھے وہ تصورات فرق ہیں یہ بہت اہم ایک ناصر صاحب نے کی اور پھر مزید ایک جو بڑی زبردست بات ہمیں اس میں ملتی ہے جو سوالات میرے جو یہاں طلبہ کچھ پیٹھے ہیں ویسے تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آج اگزامنیشن ویک چل رہا ہے تو اکثر اپنے اگزام اور اس سیشن کے اندر اس اسلیٹ کریں تو ہم نے لٹری کرٹیسزم کا کورس پڑھتے ہوئے جب ایک ساری سینچری پروز کا ایک طرف برٹن رسل کے مزامین پڑھے جیسے مثال کے طور پہ جس میں وہ بے خکنی کر رہا ہے ماباد الطبیعات کی یا میٹا فیزکس کی اور اس کو بلکل جہاں وہ کہتا ہے فلسفے میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں اسی سبجیکٹ میں جب ہم نے شیمس ہینی کے مزامین پڑھے جو در ایڈریس اور پویٹری کے نام سے چھپے ہوئے ہیں جو اس کے خطابات تھے جو اس نے اکسفرڈ یونیورسٹی میں کیے تو دونوں میں یہ بہت فرق تھا کہ ایک طرف پرٹن اور شائری کا جو ریڈریس ہے اس پر وہ اپنی بات کر ہی نہیں پارے بغیر میٹا فیزکس کے حوالوں کے تو اب اس بات کو یہاں انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ یورپی جدیدیت جو ہے اس میں فرق ہے ایک طرف ہے ان کی جمالیاتی جدیدیت اور ایک طرف ہے ان کی فلسفیانہ جدیدیت تو میں معذرت چاہتا ہوں اصل میں میرے ذہن میں بہت سے طلب آگئے جن کا شعبہ عدب یا فلسفہ نہیں ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا چہرے کے تاثرات بنائے ہوں گے یہ اسطلاحات سن کے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ضروری ہیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں جو تصورات رائج ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو کلونیالٹی کا قلبہ ہے ہمارے ہاں جس طرح کی صورتحال ہے تو یہ کتاب ایسے ہمیں میں کہوں گا کہ وربل ٹولز مہیا کرتی ہے ایسی اسطلاحات مہیا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی حقیقت کو آج کی حقیقت کو ہم ڈیکنسٹرک کر سکتے ہیں یا اس کی رد تشکیل کر کے اس کے پارٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے پارٹس ہیں جس کے ذریعے یہ ہمارا آج جو ایک یورو سینٹرزم کا غلبہ ہے یورپی مرکزیت کا کہ ہم ہر اپنی حقیقت کو اپنی تاریخ کو اپنے کلچر کو اپنے لباس کو اپنی جمالیات کو ہم ہر چیز کو اس اینک کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ یورپی نکتہ نظر سے یہ چیز کیسی محسوس ہوگی جیسے ہمارے کرنی ہو کسی جگہ کی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اتنی اچھی جگہ ہے وہ پاکستان تو بالکل نہیں لگتی اب یہ ایک غور طلب بات ہے کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اگلا چپٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے اب میں پانچ سات منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اچھا ہوگا ہمارا اگر مقالمہ ہو جائے اور ناصر صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے اگر ابھی تک میری سما ان کی سما خراشی کے باوجود وہ میٹنگ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں تو ان سے بھی ضرور درخواست کریں گے کہ وہ کچھ بات چیت یا اس حوالے سے وہ کچھ کہیں تو اگلے ہم چپٹ میں بے دل کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور اس کا انمان جدیدیت اور خاموشی کی جمالیات جمالیات بائی دو وائی ڈاکٹر پراب جوت کے لیے یہ ایس ترجمہ ہے جمالیات جمال سے جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں جمالیات تو اس پہ تو میں جسارت نہیں کروں گا اس چپٹر پہ میں بلکل کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نہ میرا موضوع میں ابھی تک بلکل واقع نہیں ہوں پڑھ رہا ہوں اور اس چپٹر کو بھی میں نے پڑھا ہے تو اس کے اوپر تو اگر آپ طلبہ جو موجود ہیں جاننا چاہتے ہیں تو حبیب یونیورسٹی نے ایک سیشن کیا تھا تو وہاں پر ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے جو بڑے مشہور شاعر ہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت اس پہ گفتگو کی تھی وہ جا کے سن سکتے اسی طرح اگلے چپٹر میں غالب پر لکھا دلائل آپ کو ملتے ہیں جس میں غالب کی مشرقی جدیدیت کو ناصر صاحب نے واضح کیا اور اپنے بنت کرتے ہوئے الفاظ کی تو انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح غالب اور غالب کے اوپر بہت سے الزامات کا رد بھی انہوں نے کیا میں بس یہ چند جملے اس چپٹر سے پڑھ کے اگلے چپٹر کی طرف بڑھتا ہوں تو یہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پہ ناصر صاحب لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ غالب کی شاعری ان سب باتوں کو اگور کر جاتی ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ غالب بے دل کے بعد ہندوستان کا دوسرا جدید شاعر ہے غالب کی جدیدیت مستعار نہیں ان کی اپنی ہے جو مغربی جدیدیت سے نہ صرف جدا شناف ترکتی ہے بلکہ اس اس طورہ کو شکست بھی دیتی ہے کہ ہمارے ہاں جدیدیت ساری کی ساری مغرب سے آئی کہ اس میت کو توڑتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے روئیے تھے کہ اپنے حال کی پروا کرنا اور اس حوالے سے سوچنا رائے دینا اور اپنے تخیل کی پرواز کو بلند کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی سخن وری کرنا تو یہ تمام چیزیں کلونیلزم کے بعد شروع ہیں لٹری کرٹسزم میں تو اس کا بھی ہمیں یہاں پہ رد ملتا اگلا چپٹر جیسا میں نے ارس کیا اس میں صرف میں ایک اکتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ یہ سرسید کی جو تھوٹ ہے اس کا یہاں پر اس کی ایک رد تشکیلی مطالعہ ایک دی کنسٹرکٹیو ریڈنگ جو ہے وہ کی گئی اور بلکل آپ اس کو پڑھیں اس کا جائزہ لیں کس طرح ہمارے ہاں سرسید کا چونکہ ایک بہت اہم انفلونس ہے ہمارے تمام تعلیمی اداروں کے اوپر پاکستان بزاعت خود چونکہ علی گرد کی تحریک کے نتیجے کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ وہ مارز وجود میں آیا پھر ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اسی موڈل کے اوپر یہاں پر تشکیل دیا گیا تو اب سرسید کی اتنی ایک تاورنگ انفلونس ہے ہمارے تعلیمی نظام پر یہاں کے تصورات پر تو ہمارے نوجوان طلبہ کے لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم سرسید کو جانے کہ ان کے کیا تصورات ہیں تو اس حوالے سے جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سرسید کے حوالے سے دسکشن کے نتیجے میں جو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرسید کی جو جدیدیت ہے تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بڑا واضح طور پر کہ وہ نوع عبادیارتی جدیدیت ہے اور اس کو واضح ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آخری اس چپٹر کے اوپر ناصر صاحب نے تحریر کیا کہ سرسید احمد اور اسی طرح سردار دیال سنگھ جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے قیام میں بڑا بنیادی قلیدی کردار تھا ان کا سردار دیال سنگھ مجیتیا تو انہوں نے یہاں سے اخبار بھی نکالا تو یہ انگلس تھے اسی کتاب میں آپ کو اسی چپٹر میں تفصیل بھی ملتی ہے ایک اس طرح جو اورینٹلس اور انگلس کے آپس کے اندر مباحث تھے کہ جو تعلیم ہے وہ انگریزی میں دی جانی چاہیے تو اس کی پوری ایک جینیالوجی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو یہاں پہ آپ جیسے ناصر صفحات دو سو چودہ پہ لکھتے ہیں کہ سید احمد اور سردار دیال سنگھ نے مشرقی علوم کی یونیورسٹی جو کہ پنجاب یونیورسٹی بننا تھی اٹھارہ سو بیاسی سردار دیال سنگھ اور سید احمد کا تھا تو انہوں نے جیسے کہا کہ مشرقی علوم کی یونیورسٹی اخلاف جتنی تحریریں لکھی ان میں یہی نکتہ بار بار جاگر کیا گیا ان کی تان اس بات پر ٹوٹتی رہی کہ اگر انگریزی میں تعلیم دی گئی تو اس کا بڑا فائدہ انگریزی حکومت کے استحکام کی صورت میں برامد ہوگا یہ حقیقت میں نو عبادیاتی اشرافیائی دلیل تھی یعنی کہ کلونیل ایرسٹاکٹریٹک ایک دلیل تھی جس میں عوام کی اکثریت کا مفاد پیش نظر نہیں تھا تو یہ بات یہاں پر سرسیر کے حوالے سے انہوں نے لکھی اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں تو آخری جو دو چپٹرز ہیں اس کتاب کے اس میں اردو میں کلاسیکیت اور چتیتیت کے مباحث ماں بعد نو عبادیاتی جو پوسٹ کلونیل کا اردو ترجمہ ہے ماں بعد نو عبادیاتی تناظر اس کا ایک اختیار کے اسبات اور نفی کی کشمکش خالدہ حسین کے افثانے کا مطالعہ تو اب اس میں آخری جو سیکنڈ لاس چپٹر ہمارے سامنے یہ بھی اردو میں خاص طور سے یہ پتا چلتا ہے کہ اردو میں جو کلاسیکیت کا تصور آیا ہے تو اس کی بھی ایک رد تشکیل نیس کا یا عذبیت کا تصور آیا وہ نوب آدیاتی دور میں تو کلاسیک کلاسیسزم کا جو ایک تصور آیا تو وہ بھی یورپ سے آیا تو بعد میں اس کو یوں سمجھا گیا کہ اگر اس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں مقامی کچھ چیزوں کی بات ہے اور اگر جدیدیت کی بات ہے یا ماں بات جدیدیت کی یا تھیوری کی تو وہ شاید مغرب سے آئی ہے تو یہ چونکہ یہ تمام میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک بلکل ہمارے دور کے جو عدوی دنیا کے اندر جو بلکل اس وقت رائج مباحث ہیں کلامیاں ہیں اور کانٹسٹیشنز ہیں جس کا اطلاق بہت وسی پیمانوں پر ہمارے اداروں پر ہماری نفسیات پر ہماری شناخت پر پڑتا ہے تو ان مباحث کو ناصر صاحب نے یہ میں کہوں گا کہ پاکستان میں یہ واحد کتاب ہے جو ان ایشوز کو اڈریس کرتی ہے تو کہیں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مدرسہ ڈسکورسز کے نام کے اوپر مدارس کو جدید کرنے کے حوالے سے کوئی جد و جہد ہو رہی ہے تو وہاں بھی ہمیں ایک میدان کارزار نظر آتا ہے کہیں پر جو ہے اس جدیدیت کا رد نظر آتا ہے کہیں پہ اسی جدیدیت کے تابع اسلام کو اور یہاں کی تمام چیزوں کو کرنے کی بحث نظر آتی ہے لیکن ان تمام مباحث کے اندر جدیدیت کا جو تصور ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ایک اردونی آری اس لفظ کی مونولیتھک ہے کہ موڈرنیٹی کو بس لے لیتے ہیں مونولیتھک لی اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے سامنے ایک کتاب ہے 308 صفوں کی تو اس کتاب میں بہت ہی گہرے انداز میں بہت ہی پرتیں موڈرنیٹی کی اس کا جو ربط ہے کلونیالیٹی کے ساتھ اس کو جس کے نتیجے میں آج کی ذہنی غلامی آج کی جو ادارہ جاتی تشکیل اور خاص طور سے ہماری یونیورسٹی وں میں یورو سینٹریزم کا قلبہ ہے ایکیڈیمک امپیریالیزم کا کلچرل امپیریالیزم کا تو بہت سی اس کی پرتنج ہیں وہ سلجتی تو جو بھی ہم جیسے تشنگان علم ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب بہت ہی لازمی ہے اور یہ ہماری نہ صرف یہ کہ ہماری پرسنل کلیکشن کا حصہ ہونی چاہیے بلکہ اس پہ مستقل گفتگود ہے میرے نستی کو جاریو ساری رہنی چاہیے آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ زیب ابھی میں ایک ڈاکٹر پارمر کا ایک کمنٹ بھی پڑھوں ایک سوال ہے پہلے زہیر الاسلام شہاب کا سرم حد کا تعین کیسے کریں کس حد تک اور کن حوالوں سے ہمیں یورپ کی پیروی کرنی چاہیے یورپ کی کن گن باتوں کو اپنانا چاہیے اور اس حوالے سے ڈی کلون لائیزیشن پہ کتابیں بھی آپ سے ریکمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں یہ ہیں زہیر الاسلام شہاب دیکھیں جو پہلا آپ کا سوال ہے میرا یہ خیال ہے کہ حق کا تعین کرنا یہ ایک پوری زندگی پر محیط ایک جد و جہد کا نام ہے جہاں انسان اپنے باطن پر بھی غور کرتا ہے کہ اس کے اندر اٹھنے والے جو جو بھی کیفیات ہیں اس پہ وہ غور فکر کرتا ہے اس کے نتیجے کے اندر دیکھتا ہے کہ اجتماعہ انسانی پر اپنے انسانی دائرے میں اس کا کیا اثر سامنے آئے گا اس پہ غور فکر کرتا ہے تو اس کی انسانیت اسی چیز سے عبارت ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا فارمولا دینا وہ یقیناً بہت مشکل ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ انسانی تجربات کی روشنی میں اگر اس کا احاطہ کیا جائے اور مفکرین نے جو کچھ بھی اس پہ لکھا ہے تو یقیناً اس کے اندر انسان دوستی ایک بہت اونچا ایک ایسا میں کہوں کا یہی سامنے آرہا ہے باقی اس میں پڑھنا اس کا جائزہ لینا دنیا بھر کے آئیڈی کو ان کو موازنہ کرنا تو یہ انسان جو ہے وہ اس پہ خود غور و فکر کرے اور اس کی انسانیت جو ہے آدمیت سے انسانیت تک سفر جو ہے وہ انہی سوالات اور اسی جستجو سے عبارت باقی جہاں تک یورپ کی بات ہے اکثر اوقات جو ہم تعمیم کرتے ہیں یا جنرلائزیشن کرتے ہیں اصل میں تو دنیا انسانیت ہے انسانی ناتا ہمارا دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ ہیں چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو ہمیں تو اپنے نبی آنزور نے چودہ سو سال پہلے یہ فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں اور یہ کیا یورپ کر رہا ہے کہ اس بات میں کیا ابحام تھا دنیا بھر میں ایسی معاشرتیں قائم ہوئیں افریقہ میں بڑی شاندار تہذیبیں قائم ہوئیں کہ یہ انیسویں صدی تا کسی مخمصے کا شکار ہے بیسویں صدی کے آغاز تا کسی مخمصے کا شکار ہے کہ بائی لوجیکل سیاہ فام جو ہیں وہ کم تر ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی اگر آپ نے راول پیکٹ کی دیکھ دیکھ ہو اور جس کا پھر بعد میں جیسے ڈاکٹر پراب جوت نے اپنے آغاز میں ذکر کیا جو کل ہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کس طرح کیانیڈا کے ان سکولز کے اندر دو سو پندرہ بچوں کی لاشیں برامد ہوئیں تو ان روئیوں کا انکار ہے جب ہم کلونیل یا کلونیالیٹی کی بات کرتے باقی انسانیت جہاں بھی دنیا میں موجود ہے تو اس کا ایک انسانی ناتا اور انسانی تعلق وہ بڑا مضبوط ہے اور دنیا بھر کے مقامی معاشروں میں پری مارڈن معاشروں میں یہ کہوں گا یہ تصور بڑا غالب تھا اور کہیں پہ یقیناً کوئی شیطنت پیدا ہوتی رہی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے دنیا کی ہر تیزید میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں تو یہ میں اس حوالے سے آپ کا جو سوال یورپ کے حوالے سے ہے اور اس کے سیکھنے کے حوالے سے جو ہیومن ہیرٹیج کا پارٹ ہے تو جہاں انسانی انسان دشمنی نہیں ہے غلام بنانے غلام بنانے کا کوشش اور جس تجو نہیں ہے اس تبداد نہیں ہے ظلم نہیں ہے تو وہ تو انسانی کاوش ہے اور اس کے اندر سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہاں ڈاکٹر صاحب ایک تو میں ایک کمنٹ بڑا مزے کا ہے کہ ڈاکٹر رمجوت نے آپ کی اس بات پاکستان جیس 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 ایز ای گری اپ بیرنگ اینا سونا ہے بلکل انگریز لگتا ہے یعنی ہم جو تشبیح دیتے ہیں تو ہم اس طرح تشبیح دیتے ہیں کا سادہ سوال ہے سر دس بیس 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 ریوال سراؤن موڈرنیٹی اور کلونیلزم اور اگر 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 دیکھیں چونکہ یہ ایک علمی کتاب ہے تو اس کے اندر جو اس کا دائرہ کار ہے اس کو مختص کرنا پڑتا ہے اور تب ہی آپ اس کی بہت گہرائی کے اندر اتر سکتے تو کتاب کے ٹائٹل سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کے اندر یہ ایک نوبادیت کے حوالے سے اس کو زیر بحث لائے گیا لیکن اس رینج کے اندر میں یہ مفکرین کے اور ناصر صاحب کا جو خاصہ ہے کہ وہ بہت ہی گہری جو فلسفیانہ انگریزی کے اندر جو کتب ہیں تو اس کو جس انداز سے وہ اردو میں بیان کرتے ہیں اپنے اس مقال اپنے اس آرگیومنٹ کو آگے لے کے چلنے کے لیے تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بڑے پہلوں ہیں جیسے مثال کے طور پر انزائیٹی آف انفلونس کے حوالے سے انہوں نے حوالہ دیا ہیرل بھون کی کتاب کا تو اس کے جو اردو تراجم انہوں نے کی ہے تو بزارتے خود اردو زبان کی جو ایک حدوں کو پھیلار رہے ہیں ناصر صاحب جس کو ہر کو اکنالج کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے اردو کی بقا کے حوالے سے اور سیکھنے کے حوالے سے اور بزارتے خود یہ جو ایک تصور ہے کہ اردو زبان کے اندر بہت گہری فکر خلصفہ سائنس کی باتیں نہیں ہو سکتی تو اس تصور کی بھی یہاں پہ نفی ہوتی ہے اس مت کی بھی نفی ہوتی ہے کہ اگر ایسے مباعث میں اردو پر بات ہو سکتی ہے تو یقینا سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزوں کو بھی اردو میں لائے جا سکتا ہے آخری سوال سوال کچھ اور بھی ہیں کچھ رائے بھی مانگ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم ناصر صاحب سے بھی تھوڑا سا بات ان سے بھی کر لیں شیبہ عرفان بات کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر شازیب اردو عدب اور انگریزی عدب کے استاد محترم تو بہت سوال اٹھانے لی ہیں ہمیں تاریخ پر اس کے اثرات پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہیں جو ہمیں مطالعہ پاکستان اور تاریخ کے نصاب کے در اردو نصر ڈالتی ہے جو بہت پختہ اثر چھوڑتی ہے جس سے جہاں چھوڑانا سب سے مشکل ہے آپ مہربانی کرتے تاریخ کے پس منظر میں بھی ایسی بحث کا کوئی اعلان کی پلیٹفارم سے بھی ہم نے ان کے سیشن کا نقاب کیا وہ یونیورسٹی میں موجود ہیں آپ ان سے شعبہ ہسٹری میں مل سکتے ہیں ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح پھر آپ کا مطالعہ دیں جیسے ڈاکٹر ششی ثرور کی کتاب ان ایر آف ڈاکھ نیس یا ان ان گلوریس ایمپائر اس کا بڑا چرچہ ہے شہرہ ہے کچھ سالوں سے تو آپ وہ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی بہت سی کتب ہیں جن سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے اور آپ خود بھی اس کا نقاط کریں اور اس میں ان مقرردین کو جہے وہ آپ مدو کریں اور ان کی گفتگو سنیں جی بسم اللہ رہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاٹر حیرون عثمانی صاحب کہ آپ باقیدگی سے یہ پنجاب مستی کا بک کلب کر رہے ہیں اور سب سے پہلے میں نے ڈاٹر پرمار شہبہ گفتگو سنی ان کی پنجابی تھی اس سے مجھے پتہ چلا کہ عدمیوں کو سب سے زیادہ جو چیز قریب لاتی وہ آپ کی زبان ہوتی ہے اور زبان ہی لوگوں کو دور کرتی ہے مجھے یاد آتا ہے علم اقبال نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جو نہیں محمد سینہ ازاد نے پہلے لکھا اس کو ازاد نے لکھا تھا کہ جو زبان کا مذہب ہے وہ دوسرے مذہب سے زیادہ طاقت ہوا رہے تو ہم زبان کے اتبار سے بھی ہم مذہب ہو سکتے ہیں تو اس لیے ان کی جو پنجابی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگ انگریز تو زہر ہے ان کی تعریف وہ بھی زہر ہے اور میں پورے پاکستان کی طرف سے یا انہار کی طرف سے بہت دن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس خوش کی اظہار کرتا کہ یہ یادکار سیشن تھا دوسرا شاہ صاحب صاحب جو انہوں نے میری کتاب پر بات کی اپنی کتاب کے بارے میں خود بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور شاہ مجھے اگر کہا جاتا کہ آپ اپنی کتاب میں کیا لکھ بتاسیں گے تو میں کبھی نہ بتاسکتا جتنا امدہ شاہ یہ بھی ہے کہ کتاب کی تصنیف کے دوران میں اگر کسی ایک شخص سے میرا سب سے زیادہ مسلسل مقالمہ رات ان مسائل کے بارے میں اور اس کتاب میں جو نکات اٹھا گئے ہیں جو بیسیں کی گئی ہیں تو شاہ صاحب میں پہلے بھی ایک سیشن میں کہ اس کتاب کی کو آپ مطالعہ کرتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں اپنے قریب کے لوگوں سے تو بہرحال ان کو اکنالج کرنا چاہیے اور میں تو کرتا ہوں کہ ان کا بہرحال ایک حصہ بنتا ہے تو میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے جو تمام چیپٹر سے وہ بیان کیے اور اور کتاب کے حوالے سے جو اس کی تعریف کی تو اپنی تعریف ہر ایک کو اچھی لگتی ہے اور کتاب کو اگر اس طرح ایک نالج کیا جائے اور اس کو بڑی آڈی ایم س ہے اس کو پڑھنے کی طرف اس پر توجہ دی جائے تو ظاہر ایک مصنف مجھے مجھے شاید اتنی خوشی نہ ہو کہ اگر اس کتاب کی کتنی کامی سیل ہوئی ہیں مجھے شاید نہ ہو لیکن اگر کوئی مسائل کو اور موضوعات کو بہت سطح پہ جا سمجھتا ہے اگر اس کتاب کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس کی مجھے بہت زیادہ ایک خوشی ہوگی پر میں محسوس کر رہا ہوں تو باقی میں جو لوگ خاموش پیٹ ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنی تیر سے دو مختلف کتابوں پر کی جانے والی گفتگو ہے ان کو سن رہے ہیں لیکن میرے خل اس میں بڑا کمال ہے دونوں ڈاٹر صاحب آن کا ہے پر مار صاحب اور ڈاٹر شازید صاحب نے اتنی امدہ گفتگو کیا کہ میں بھی مسلسل جملے کو فالو کرتا نہ ہوں تو مجھے بہت سیکھنے کا موقع ہی اور مجھے کیا حرون صاحب آپ شکریہ کہ کتابوں کا کبرستان بن جاتی ہیں لیکن آپ نے لائبریری کو لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے کتابوں پھر مسلسل گفتگو کرتے اور آپ یہ بہت بڑی کنڈیشن ہے جو عدوی اور علمی کلچر کے لیے تو آپ کو بارک باد اور آپ شکریہ بہت شکریہ میں میرے لیے تو بہت خوشی کی بات اس لحاظ سے ہے کہ ایک مقصد لے کے جو ہم لوگ شروع ہوئے تھے کتب بینی کا فروغ ریڈنگ ہیبرٹس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو ایک شعور دیں اپنے سٹوڈنٹس کو ایک شعور دیں اور اس میں شاہدی صاحب ایک کورس کی طرح ہماری بیک پہ موجود رہے